بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو آج ہم اس ویڈیو میں ٹوٹل سٹیشن کی سیٹنگ کے بارے میں سیکھیں گے کہ ٹوٹل سٹیشن کو کیسے ایک پوائنٹ پر سیٹ کی جاتا ہے یہ ٹوٹل سٹیشن کے سامنے پارٹ ہے پارٹ نیم ہے ویڈیو کو سٹاپ کر کے آپ ان کو ایک دفعہ سٹیڈی کر لیں ایک دفعہ پار لیں وہ اس کی فرنٹ سائٹ تھی بیک سائٹ تھی یہ بھی اس کی فرنٹ سائٹ ہے تو یہ سارے اس کے پارٹ ہیں پارٹ نیم ہے یا پارنے کے دفعہ ویڈیو کو روکے تو جو ہمارے مشین سیٹ کرنے والے ہیں کس مشین کو ہم پوائنٹ پر سیٹ کریں گے وہ اس کی تصویر بھی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ تصویر ہے یہ جی ٹوٹل سٹیشن ہے اس کا موڈل ہے ایم ٹی ایس ہاتھ سو پانچ چلیں جی ہم اس کو سیٹ کرتے ہیں ٹرائپار سٹینڈ کو اوپن کر لیا اس کو اوپن اس طرح کر کے ایک لیگ اس کی آپ کے سامنے ہو ایک ٹرائپار اس کی سامنے ہو اور دو ٹرائپار اس کے ہاتھ میں ہو ٹرائپار کو تقریباً اس طرح سیٹ کریں گے تقریباً پوائنٹ کے اوپر ہی ہو جائے ابھی ہم نے سیٹ کی ہے کیونکہ اس کو سینٹرنگ کرنے کے لیے آسانی ہو جائے گی اور مشین سیٹ کرنے سے بھلے ایک لیگ کو آپ پہلی فکس کر لیں دوسری دو لیگز کی مدد سے ہم اس کی سینٹرنگ کریں گے اور تقریباً ٹرائپار کو اس طرح پوائنٹ کو اوپر سیٹ کریں گے اس کی جو بیس ہے وہ پوائنٹ کو اوپر ہی ہے تاکہ آسانی ہو جائے بلکل بیس پلیٹ اور ٹرائپار کی پلیٹ اور ٹوٹو سٹیشن کی بیس پلیٹ کو برابر میں رکھیں اور یہ جو سکریو ہے نا فکسنگ سکریو اس کی مدد سے ٹوٹو سٹیشن کو فکس کریں گے اور کوشش کریں کہ اس کو فکس کرتے ہوئے ہیں اس کو ٹائٹ کرتے ہوئے آپ اس کی طرف دیکھیں نہیں نیچے کی طرف مڑ کے اس کو بس اسی طرح سیٹ کر دیں تو یہ ابھی اس کو ٹوٹو سٹیشن فکس ہوگی اب یہ دو لیگز کی مدد سے ہم اس کی سینٹرنگ کریں گے کیونکہ ٹوٹو سٹینڈ کو ہم نے پوائنٹ کے اوپر ہی سیٹ کیا تھا تقریباً اندازے سے اور ابھی ہم اس کی سینٹرنگ کریں گے اپنے ایک پاؤں کو تھوڑا ساکر کر لیں تاکہ آپ کو پاؤں پہلے نظر آئے پھر سینٹر پوائنٹ آپ کو نظر ہے بی ایم یا سینٹر پوائنٹ جو بھی کہہ لیں اس کی سینٹرنگ ہم نے کر لیا کیونکہ یہ بہت ہی جلدی ہوگی ہم نے سٹینڈ کو اس کے اوپر سیٹ کیا تھا سینٹرنگ کے بعد ٹوٹو سٹیشن کا جو گلہ پروسٹ ہوتا ہے اس کی لیولنگ سرکولر لیول کو ہم نے ببل کرنا ہوتا ہے تو یہ سرکولر لیول بھی ابھی آپ کو دکھا جاتا ہوں اور اس کو ببل کرنے کے لیے ٹوٹو سٹیشن کے سٹینڈ کے سکریو کو لوز کر کے اور تھوڑا آپ ڈاؤن کر کے سٹینڈ کو تو ہم اس کی ببل کریں گے یہ ببل اس کو ویسے سرکولر لیول بولتی ہیں تو اس کو بھی بلکل یہ جو سائٹ بھی آپ کو تشویر نظر آ رہی ہیں اس شیپ کا یہ ہوتا ہے ٹوٹو سٹیشن میں ٹوٹو سٹیشن کا دوسرا پروسس جو ہے وہ وہ 40 سٹیشن کسیت ہوتا تھا دوسرہ سٹیشن کے لیولنگ لیولنگ چلیشن اور 3 سٹیشن بھی لیولنگ Amazing جواب لموسکو ببلنگ کا نام دے لیں گے کیونکہ یہ سرکولر لیول ہے اور 3 سٹیشن گھر اس کے ششن إلىھ تھے ابھی دونوں سٹیشن کے لیولنگ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اسے ل unforgettable میں اور آر بیامے تلید میں اس کی ببلنگ spirAf presidency ابھی ہم اسکی ببلنگ کریں گے جا الباب اسرکلر لیولنگ یا آؤٹ، ٹرن کار لیں آن، یا اندر کی طرف دونوں کو پھیریں یا باہر کی طرف دونوں کو پھیریں اور بابل ٹیوب کو سینٹر کی طرف لائیں بابل ٹیوب میں یہ جو بابل ہے اس کو تقریباً سینٹر میں لے کے تو پھر ٹوٹل سیشن کو نائنٹی ڈگری پر موڑ لیں اور جو تیسرا سکریہ اس کی مدد سے پھر اس کی دوبارہ تھوڑا سا جو فڑا کو اس کو بھی کلیر گار لیں یہ جو ہینڈل ہے یہ آپ کے سامنے ہو اس کو ٹیلیسکوپ کو فکس کرنے کے لئے ہوتا ہے اور اس کو موڑ کرنے کے لئے بھی یہ اس میں تھوڑا سا فرق تھا نائنٹی ڈگری پر ہم دوبارہ اس کو ٹرن کیا تو بھی ہم اس کی جو بابل ٹیوب ہے وہ بلکل سیٹ ہو چکی ہے جو تھوڑا بہت فرق تھا اس کو ہم نے کلیر گار لیا یہ تینوں سٹیپ ٹوٹل سٹیشن کے کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور یہ سب تقریباً تمام ٹوٹل سٹیشن میں یہ تینوں پراسیسی ہیں پہلا سینٹرنگ یہ سینٹر پوائنٹ ہے ہمارے ہم نے وہ بوٹل کا کیپ جو ہے نا اس کے اندر سراغ کار کے فرضی کیا ہوئے سینٹرنگ دوسرا سٹیپ اس کا لیولنگ اور تیسرا سٹیپ اس کا بابلنگ بہت ہی آسان ہے اس کو سیٹ کرنا لیکن یہ کہ صرف اگر سیکھا ہو تو پھر آسان ہے بغیر سیکھے تو کوئی کام بھی آسان نہیں نا تمام ٹوٹل سٹیشن کو اسی پراسیسے سیٹ کر سکتے ہیں اور یہ جو ٹوٹل سٹیشن ہے اس کا نام ہے ماتو اور اس کا جو مارڈل ہے وہ ایم ٹی ایس آٹسو پانچ اور یہ تقریبا ٹوٹل سٹیشن بہت پرانا مارڈل ہے تو ابھی یہ نئی سائیڈ ہوگیرہ میں بہت کام کسی سائیڈ میں میں بھی یوز ہو رہی ہو ٹوٹل سٹیشن اور اس کے جو مینیوز ہیں نا یہ میں نے سکرین پہ ڈسپلی کر دی ہیں یہ اس کے اس ٹوٹل سٹیشن کے نو مینیوز ہیں یہ جو ٹوٹل سٹیشن ہمیں سیٹ کی ہے اس کے یہ نو مینیوز ہیں باقی ابھی جو لیٹس ٹوٹل سٹیشن ہے ان میں اس سے بھی کافی زیادہ اور کافی ایزی مینیوز ہیں اس میں کام کرنا اور بھی بہت آسان ہے یہ صرف مین مقصد ہے کہ بیسیک ہم سیکھ لیں کہ ٹوٹل سٹیشن کو کیسے سیٹ کیا جاتا ہے اس کی سینٹرنگ لیولنگ بابلنگ کیسے کی جاتی ہے تو یہ بھی تھوڑا سا دوکی وجہ سے سکرین کا ڈسپلی میں تھوڑا سا پرابلم ہے اس وجہ سے وہ نکلیر میں اس کا آپ کو نہ بتا سکتا کہ اس کی مزید اس کو پوائنٹ کے اوپر اس کی فنکشن سیٹنگ کیسے کی جاتی ہے تو انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں میں آپ کو ٹوٹل سٹیشن پہ ہو سکا تو ٹوٹل سٹیشن پہ نہیں تو فوٹیج کی مدد سے میں آپ کو اس کے منیوز بتا دوں گا یا کسی اور ٹوٹل سٹیشن کے لیٹسٹ کے منیوز بتا دیں گے کیونکہ بیسیک یہ چیز تھی یہ سیکھنا بہت ضروری ہے جب ہم کسی جگہ پہ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں سرویر کے انٹرویو کے لیے تو اگر ہمارا ٹوٹل سٹیشن پہ انٹرویو یا ٹیسٹ لیا جائے تو وہ یہ جو تین سٹیپ ہم نے لاسٹ پہ سیکھے ہیں پیچھے سیکھے ہیں یہ بہت ضروری ہے اگر جو تو سرویر بھائی ٹوٹل سٹیشن کو استعمال کرتے ہیں یوز کر رہے ہیں وہ ان کو ان مینیوز سے بھی اچھی طرح واقف ہوں گے ان کو یہ سب بتا ہوں گا لیکن جو نئے ہیں وہ نہیں جانتے ہوں گے کہ یہ کیا کیا ان کے کیا فنکشن ہے تو اس لیے ان کے جو فنکشن ہیں وہ بھی انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو میں میں آپ کے بتا دوں گا تو ٹوٹل سٹیشن کے بحث سے بیسیک تقریباً زیادہ دارے انسٹیٹیوٹ میں لیکن زیادہ دارے بھی نہیں یہ بہت ہی کم انسٹیٹیوٹ میں سکھائی جاتی ہے کیونکہ جن کے پاس یہ ڈیوائس ہے یہ مشین ہے ٹوٹل سٹیشن وہ یہ اس کے کورسز وغیرہ شارڈ کورسز رہتے ہیں اس کے شارڈ کورسز تقریباً پندرہ دن مہینہ ڈیڑھ مہینے کے شارڈ کورسز ہیں وہ شارڈ کورسز کی جو فیس ہے وہ تقریباً دوہزار پچیس سو پانچ ہزار تک بھی ہے ہم نے اس ٹوٹل سٹیشن پہ جو اس ٹوٹل سٹیشن کو سیکھنے کے لئے جو اس کی فیس پہ کی تھی وہ تقریباً بارہ سے پندرہ ہزار کے لگ بگ تھی ہم نے اسی ٹوٹل سٹیشن پہ سیکھا ہے تو میری یہ ذاتی خواہش تھی کہ میں یہ ٹوٹل سٹیشن کی ویڈیو بنا کے تو باقی دوستوں سے بھی شیئر کروں لیکن یہ کہ میں تو خدو اس وقت نہیں بنا سکا پھر میں اس کیاڈمی کو چھوڑنے کے بعد کسی اور دوست سے اس ویڈیو کو بنوائے تو یہ اس کے کچھ منیوز ہو گیا رہا ہے اس کے کچھ فنکشن کیز ہیں یہ ایروز کیز ہیں یہ لاشٹ بنیچ ایف وان ایف ٹو ایف تھری فنکشن کیز ہیں یہ ٹوٹل سٹیشن تقریباً کچھ نہیں مارڈا کہ جو سوکیا ٹوٹل سٹیشن ہے ان سے بھی اس کے ملتے جلتے ہیں لیکن یہ ابھی بہت زیادہ ٹوٹل سٹیشن لیٹر سے لیٹر س مارڈل آ چکی ہیں تو اس لیے اب پرانی ٹوٹل سٹیشن کو بہت کم یوز گیا جاتا ہے کیونکہ ان میں ایروز کیا کبھی کچھ پرابلم ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ ٹوٹل سٹیشن کو سیکھنا بھی بہت آسان ہے اگر آپ کو نہیں سمجھے اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں وہ کو جو بیسک ہم نے آپ کو سکھائے ہیں اسٹارٹنگ میں وہ اس کے تین مین چیزیں جو سکھانی تھی اس ویڈیو میں وہ یہی ہیں کہ اس کی سینٹرنگ کیسے کی جاتی ہے اس کی لیولنگ کیسے کریں گے اور اس کی ببلنگ کیسے کریں گے باقی اس کے بعد اس کے اگر آپ کسی جگہ پر کوارڈینٹ نہیں ہے آپ کے پاس اور آپ ٹوٹل سٹیشن سے کام کرنا چاہتے ہیں تو اس پر آپ فرضی کوارڈینٹ پور کر سکتے ہیں فرضی کوارڈینٹ یہ ہوگا کہ ایسٹنگ ہزار آخ لیں ہر سنگ دو ہزار آخ لیں لیول اس کا سوہ دے دیں اس طرح آپ فرضی لیکن یہ ہے کہ کام آپ ٹوٹل سٹیشن سے کسی بھی جگہ پر کر سکتے ہیں آج ٹوٹل سٹیشن کی پریزم کی رینج بھی لیدہ لیدہ ہے کچھ ایک کلومیٹر تک کام کر سکتے ہیں کچھ اس سے بھی جاتا ہے ابھی تو بہت لیٹر ٹوٹل سٹیشن آ چکی ہیں جو کہ لیزر کے ساتھ کام کرتی ہیں جن میں نے لائک آو گئرہ ہے اس کے بعد اور بھی ٹوٹل سٹیشن کے کافی مادل ہیں نائکن سوکیا ہم نے جس اکیڈمی میں اس کو سیکھا ہے وہاں پہ یہ ماتو تھی لیکن کافی جانکاری ملی ہے اسی ٹوٹل سٹیشن سے یہ کچھ مینیوز بکر ہے لیکن یہ ہے کہ دوب کی وجہ سے کلیر نہیں نظر آ رہے ہیں اس ایڈیا کلکولیشن ایم 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 اس طرح کافی سارے مینیوز ہیں اس کے نو مینیوز ہے بیسیک نو مینیوز کے اندر بھی کافی سارے فنکشنز ہیں نو مینیوز کا پریٹ بھی کیسے گیا جاتا ہے وہ ان کے اندر ہی ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اچھی لگی ہوگی اگر میرے بتانے میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو آپ کو نہیں سمجھ آئی کسی چیز کی بات سارپ کا گروپ کا لنک بھی ڈسکریپشن میں موجود ہے ٹویٹر کا لنک بھی موجود ہے اس کے بعد انسٹاگرام کا لنک بھی موجود ہے تو آپ کسی پہ بھی جو آپ کے پاس سولت میں اصور ہو آپ اس پہ کنٹیکٹ کر کے کسی بھی قسم کا سوال پوچھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ فیس بوک کا بھی میں نے اپنے گروپ کا لنک دے دیا ڈسکریپشن میں آپ اس کو بھی جوائن کر سکتے ہیں تو مزید اسی طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبکرائب کر دیں اگر آپ نئے ہیں تو اور بیل کے بٹن کو پریس کر دیں اور ضرور بتایا کریں گے آپ کو ویڈیو ہماری کیسی لگی ہے کمنٹ میں بتائیں ویڈیو کو لائک کریں اور یہ ویڈیو کوشش کریں گے آپ کے جتنے بھی سرویر دوست وغیرہ ہیں آپ ان کو سینڈ کر دیں امید ہے آپ اس ویڈیو میں کافی کچھ سیکھ چکے ہوں گے انشاءاللہ کوئی اور ٹوٹر سیشن کی ویڈیو بنائیں گے تو ایک دو ویڈیو میں ہم ٹوٹر سیشن کو مکمل سیکھ جائیں گے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور اپنا خیال رکھیں انشاءاللہ ملتے ہیں نئے ویڈیو میں بہت شکریہ اللہ حافظ